دیویٹ پہ آ جائیں دنیا کے سامنے آج مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ جی آپ سے ہی ہیں یقین کیجئے کہ ایسی چیزوں کا آرینج کیا جا سکتا ہے جہاں پر ایک طرف مسلمانوں کے نمائندے اور دوسری طرف آپ اپنے نمائندے لے کے آ جائیں آپ آکے دنیا کے سامنے ایک چیز پہ دیویٹ کر لیں اور یہ چیز کے کون صحیح ہے کون غلط اس کا فیصلہ ہو جائے یہ حال صرف ایک گوشے کا نہیں ایک محاظ کا نہیں ہر محاظ کا یہی رونا ہے یہ امت بانج ہو گئی انپڑ ہو گئی جاہل ہو گئی یہ دکھ ہوا کہ جامعہ شرفیہ لاہور میں دو قادعہ نہیں آئے لڑکے نوجوان اندر آکے انہوں نے کہا کہ ہم مناظرہ کرنا جاتے ہیں آئیے ہمارے ساتھ پہ گفتگو کرنے والا دو لاؤ ایک نے دوسرے کے کان میں کہا کوئی پتہ نہیں دوسرے نے تیسرے کے کان میں بغا کوئی بولنے والا نہیں ایک استاد کو پکڑ کے لائے انہوں نے دو منٹ میں پٹھنیاں دے کے نیچے رکھا اس کو وہ حق لانے لگا اور میں کہتا ہوں علمی طور پہ مار کھا گئے ویسے جوتے مارتے ان کو اب وہ ہماری اور بھی بہت سی مثالیں ہیں ہماری بہت سی جامعات کے اندر آ کر وہ تبلیغ کرتے ہیں کہتے ہیں ہمارے ساتھ گفتگو کرلو آگے گفتگو کرنے والا کوئی نہیں پکڑنے والا کوئی نہیں اچھا پڑا لکھا ہمارا آدمی ہوتا ہے ان کے سامنے بلکل وہ تھدھد کر رہا ہوتا ہے ہوا یوں کہ مجھے ایک مولی صاحب کا فون آیا کہ ان لگے ہمارے علاقے میں یہاں ایک قادیانی نوجوان ہے چالیس سال کے قریب عمر ہوگی اس کی اس میں یہاں پر بڑا عدم مچایا ہوا ہے بڑا توفان بپا کیا ہوا ہم دو تین بندوں کو لائے ہیں اس سے مناظرہ کرانے کے لئے گفتگو کرانے کے لئے لیکن کوئی ہمارا بندہ اس کے سامنے ٹکتا نہیں ہمارے کسی بندے کی تیاری نہیں اس موضوع پر وہ بھگا دیتا ہے اور دن دنا رہا ہے یہاں پر موازرت طلب کر رہا ہے لاؤ کسی کو میرے سامنے تو ہم اس سے بڑے تنگ ہیں تو میں اس قادیانی مناظر کو آپ کے ہاں بھیج رہا ہوں گھر میں اور اس کے ساتھ دفتر کے اندر جو اس کے ساتھ سات اٹھ نوجوان کام کرتے ہیں انہیں بھی ساتھ بھیج رہا ہوں میں نے کہا حضرت آپ مجھ سے پوچھتے لیتے باز وقت ہوتا ہے بندہ ساری رات میں نہیں سوتا صبح سو لیتا ہوں بندے کا دماغ فریچ نہیں ہوتا کہنے لگے جی وہ تو روانہ ہو چکے ہیں وہ تو آ رہے ہیں اس کو میں نے صرف اس لیے برداشت کیا کہ اگر اب میں انکار کرتا ہوں تو وہ کہے گا یہ بچ جکس باگ گیا مجبوراً اس کو اندر آنے دیا ایک صوفے کے کنارے پہ میں نے اس کو بٹھا دیا کنارے والے صوفے پہ کہنے لگا جی شروع کریں میں نے کہا یہ مسئیبت تم نے شروع کی ہے اس لیے تم ہی شروع کرو اب وہ شروع ہو گیا جی پندرہ منٹ تک اس نے قرآن کی آیات پڑی پھر پندرہ منٹ تک اس نے عربی زبان میں احادیث رسول پڑی اور پھر پندرہ منٹ تک اس نے اکوالِ صحابہ اکوالِ فقہا اور امت کے بڑے لوگوں کی فرمودات ختمِ نبوت کے بارے میں بتائیں اور اس میں قرآن کے آیات سے احادیث سے اور بزرگوں کی اکوال سے آئیم آئی فقہا سے اس نے کہا شابت کیا کہ نبوت چاری ہے مرزا قادیانی اللہ کا نبی اور رسول ہے مرزا قادیانی مسیحِ معود بھی ہے مرزا قادیانی مہدی معود بھی ہے دیگر چیزیں میں شابت کرتا رہا اس نے ایک سامہ باندھیا پندرہ پنتالیس منٹ میں کہ آج ہر قادیانی عرض مبلغہ ہے آج ہر قادیانی بچہ مبلغہ مبلغ ہے آج ہر قادیانی نوجوان قادیانی بوڑا مبلغ ہے لیکن ختمِ نبوت کے مبلغین آج نظر نہیں آتے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا آج ہر قادیانی بچہ مبلغ ہے سارے مسلمان علماء کو پانی پھلا پھلا کے مارا پانی پھلا پھلا کے مارا اور کب فیصلہ نہیں ہو سکا اور قومی اسمبلی کے کپیٹریہ میں بیٹھ کر سارے علماء اسلام نے اجماع کیا اللہ یہ ذرا سا بدار کرنے چندوں کے لیے مجلس شورا کا اطلاعہ منقف کیا کارسی گھنٹے ہو گئے یہ کنبخ جھوٹے نبی کا جھوٹا غنیبہ جھوٹے نبی کا جھوٹا غنیبہ ہم سے سیر نہیں ہو رہا ہے ہم اسے شکست نہیں دے سک رہے ہیں جو دلیل ہم لاتے ہیں وہی دلیل یہ پیش کر دیتا ہے ہم نے سب سے بڑی دلیل یہ دی تھی کہ نبی وہاں سے بن کر آتا ہے یہاں آکر نہیں بنتا تیرا نبی تو یہاں آکر نبی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے تو تیرا نبی چھوٹا ہے ہمارا محمد رسول اللہ سچا ہے وہ وہاں سے بن کر آیا اس نے سیرت کی کتابیں اگریہ شام سے لے کر امام بغاری تاگرام بغاری سے لے کر شبلی نامانی تاگر ساری سیرت کی کتابیں مسلمان مولویوں کے سامنے رکھ دی کہ کیسے کہتے ہو کہ نبی وہاں سے آتا ہے تمہیں نے تو سب نے مکشی پر مکشی مٹھائی بنا دل پیدا ہوئے نبی نہیں تھے بنا کی گور میں آئے نبی نہیں تھے جوان ہوئے نبی نہیں تھے بگریہ سرائی نبی نہیں تھے سب سے لے کر آ لے کر جا تم مسلسل نکتے آ رہے ہو بٹپن گزارہ نبی نہیں تھے لڑکپن گزارہ نبی نہیں تھے جوان ہوئے نبی نہیں تھے پہلی بھائی آئی نبی نہیں تھے پہلی بھائی آئی فرشتہ آیا کہا اتنا بس مربت کا نظری خلا تو اس سب اس وقت بھی نہیں سمجھے بے ساکتہ کہا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے تو اگر چانیز برس کے بعد یہاں سے تلین قرد کیا ہمیں چھوڑا ہوں سارا مربو یہاں سے تلین قرد کیا فورو روما کے آفسی میں مشورے کر رہے ہیں جا کریں کیسے اسے غابو کریں یہ غابو نہیں آتا یہ سیر نہیں ہوتا اسی گھنٹے ہو گئے ہیں ہمیں بحث کرتے ہوئے ابھی تک ہم اسے سیر نہیں کر سکے قائل نہیں کر سکے اس کے بعد اس مولوی کی حالت یہ تھی اور موزن کی حالت یہ تھی میرا قدم مسجد کے اندر ہوتا ہے دوسرے دروائے سے وہ باہر ہوتا ہے قرآن اور حدیث ہم کہتے ہیں ان کے سامنے لگتے ہیں اگر آن مولوی ہوگا اگر تمہیں دب ہے اگر تمہارے اندر صداقت ہے تمہارے قرآن اور حدیث کو لے گا ہمارے سامنے آبان مقابلہ کرو اور میں تم کو بتاتا ہوں قرآن اور حدیث تم لوگوں کو جھڑ لائے گا تم لوگ کبھی بھی اپنی دلیلوں میں قرآن اور حدیث کو پیش نہیں کر سکتے جہاں تم قرآن کو دیکھو بھی وہ ہماری صداقت پیش کر رہا ہوگا جہاں تم حدیث کو دیکھو بھی وہ ہماری صداقت میں کر رہا ہوگا میں آج مول کے علماء کو یہ چرم کرتا ہوں کہ آؤ اور آ کر تم اپنی صداقت کے کسی بھی طاقی پر تم ختم نبوت لے لو تم آجرائی نبوت لے لو تم وفاتہ مسیح لے لو تم حیاتہ مسیح لے لو کسی عقیدہ پر تم آؤ ہمارے ساتھ آ کر مقابلہ کرو قرآن تمہیں ٹھوک رہے مارے گا تمہاری صداقت میں ایک بھی بات تمہارے ہاتھ میں نہیں دے گا اور ساری صداقتیں حضرت محمد مستویٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیاؤں کے ساتھ ہیں جو مسیح مہت کے غلام ہیں جنہوں نے قرآن کو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے جنہوں نے محمد مستویٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے ان علماء کے بات سوائے غلط آتاں کی اور جھوٹی باتوں گا اور کچھ نہیں اسی لئے رسولِ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آسمان کے نیچے پائی جانے والی مخلوق میں سے سب سے بہترین مخلوق علماء ہوں گے جو فطریں پہلا کریں گے اور وہ فطریں واپس انہی میں لوٹ جائیں گے جماعتِ عمدیہ کا کوئی ایک اشتہار دکھا دے جو اس طرح کا فطرہ انگیزی والا ہو یہ علماء سوائے فطرہ کیا کچھ نہیں کرتے یہ فطریں واپس انہی میں لوٹیں گے اور انہی کو حلا کریں گے جماعتِ عمدیہ اسی طرح پھلتی اور پھولتی چلی جائے گی دنیا کی کوئی طاقت اس کی ترقی کو روک نہیں سکتی باب رضاوہ رحمت اللہ علیہ وسلم